ناظرین کیگرڈ بورڈ میں شرکت کے لئے پاکستانی کیگرڈ ٹیم کو اب تک بھارتی ویزے جاری نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق پاکستان کیگرڈ سکوارڈ کے ویزے تاخیر کا شکار ہے اور پاکستان کیگرڈ بورڈ ویزے کے اجرہ کے حوالے سے بھی پریشان ہے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاکستان کیگرڈ بورڈ نے انٹرنیشنل کیگرڈ کاؤنسل یونی آئی سی سی کو مسئلے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے مویدے کے مطابق بروقت ویزے جاری کرنے کو کہا تھا ذرائع کا کناہ کہ پاکستانی اسکوارڈ اور فرنس کے ویزوں کے حوالے سے نہیں بتایا گیا ہے پی سی بی ایک ہفتے سے بھارتی ہائے کمیشن سے رابطے میں ہے ایک ہفتے سے ویزوں کے جلد اجرہ کے حوالے سے کہا گیا ہے لیکن ہفتے کے آخری روز بھی ویزوں کا اجرہ نہ ہو سکا ہے ذرائع کا کناہ ہے کہ پاکستانی اسکوارڈ نے 26 سپتمبر کو برائرہ سے دبائی بھارت روانہ ہونا ہے اور پاکستان کا پہلا وام اپ میچ 29 سپتمبر کو نیزی لینڈ سے شہدول لے خیال لائے کہ کرکیٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے بھاپر عظم کپتان اور شاہداب خان نائب کپتان ہو گیا اس بولا نسین شاہ انجری کی وجہ سے قومی اسکوارڈ کا حصہ نہیں ہے جبکہ ان کی جگہ حسن علی کو اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے دیگر کھلارڈی میں عبداللہ شفیق فقر زمائے محمد اللہ کا عارض رعوف افتقار احمد شاہین شافریدی محمد رزوان محمد نواز محمد وسیم جنئر حسن علی ساوچاکیل سلمان علی آگا اسام امیر شامل ہے اس کے علاوہ وارڈ کپ کے لیے تین کھلارڈیوں کو ریزوان میں رکھا گیا ہے جن میں محمد حارض ابرار احمد ورزمان خان شامل ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا